آپ سب ہی کی خدمت میں سلام محبت مجھے پتا ہے آپ تین دن سے بیٹھ رہے ہیں لوگوں کو سن رہے ہیں میں بھی نیچے بیٹھ کے لوگوں کو سن رہا تھا خاص کر اسٹوڈنٹ لیڈرز کی سپیچ سن کے بہت پر بھاوت ہوا اور ایسا لگا کہ راہل کرات نے جو آسمان اٹھایا تھا اس پہ اب چاند ستارے سجنے لگے ہیں بہت شکریہ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑے کرات صاحب اور چھوٹے کرات صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے محترم لوگ میرے پہلے جنہوں نے تقریرے کی ہیں بڑے محترم ہیں اس کے بعد اس سبجیکٹ پر بولنے جیسا کچھ رہا نہیں ہے مگر مجھے پانچ منٹ ہے کتنا یہ آپ کا پیار ہے میں شکر گزار ہوں آپ کی محبت کا جب پرندہ اڑتے اڑتے بارش میں بھیگ جاتا ہے تو اس میں شکتی نہیں رہتی کہ وہ پر کوئی سے چلا سکے تو وہ درخت پر بیٹھ جاتا ہے انتظار کرتا ہے بارش کے ٹھہرنے کا تب ہی اس سے ہوا کہتی ہے اڑتو سہی تو اپنا کام کرے گا میں اپنا کام کروں گا پرانے سپیکرز کی ایڈوکیشن کی علم کی تجربے کی اتنی بارش ہوئی ہے کہ شاید یہ پرندہ بھیگ چکا ہے مگر آپ کی محبت کی ہوا پر یقین ہے کہ میں اڑتا چلا جاؤں گا اور آسمان پاس آتا چلا جائے گا سبجیکٹ گلوبالائزیشن پہ کہا گیا ہے مجھے بولنے کے لیے پر میرے بڑے بھائیوں نے دنیا پہ بولا مجھے لگتا ہے میں گھر پہ بولوں کیونکہ جب گھر سدھر جاتا ہے تو دنیا سدھر جاتی ہے بھارتی چھاتر سنسد میں مجھے راحل جی نے بلایا میں آیا آپ لوگوں کے ساتھ باتشیت ہوئی بڑا اچھا لگا آپ کا پیار دیکھا آپ کی محبت دیکھی یہ دیکھا کہ ہندوستان کی دیمکریسی میں ایک نئی شروعات بھارتی چھاتر سنسد کے نام سے ہو رہی ہے پھر مجھے یہی سے سٹوڈنٹ کا فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ مجھے کشمیر چھاتر سنسد میں جانا ہے میں وہاں بھی گیا یہی سے مجھے بتایا گیا کہ مجھے گجرات چھاتر سنسد میں جانا ہے میں وہاں بھی گیا مجھے بتایا گیا مجھے بیہار چھاتر سنسد میں جانا ہے میں وہاں بھی گیا مجھے ابھی ناکپور بھی بلایا گیا تھا ایک پروگرام میں میں وہاں بھی گیا اور ابھی چار پانچ دن پہلے مجھے پونہ سے ہی ایک اورگنائزیشن نے جو ہمارے بڑے کراس صاحب کے رشتدار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پونہ میں یہ پروگرام کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں اس میں بھی آؤں جہاں جہاں یہ پروگرام ہوتے چلے جائیں گے میں جاتا ہے اس لئے چلا جاؤں گا کیونکہ جتنے آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اتنا بھارت مضبوط ہوتا چلا جائے گا میں بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑے کم لفظوں میں دو چار باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے بعد پرائم انسٹر تیبت بھی تقریر کریں گے اور وہ ہماری گورننگ کونسل میں ہیں اور میں پریسنل ہی ان کو بہت پسند کرتا ہوں میں خود ان کو سننا چاہوں گا دیکھیں یہ جو کونسپٹ ہے بھارتی چھاتر سنسط کا یہ کوئی دکان نہیں ہے جس میں کوئی سامان بکرا ہے کہ کل نہیں بکے گا تو دکان بند ہو جائے گی یہ تو جسم میں دوڑتا ہوا لہو کا وہ قطرہ ہے جب تک چلتا رہے گا دھڑکن ہندوستان زندہ باد کہتی رہے گی بھارتی چھاتر سنسط ایک ایسی کلپنا ہے جس میں ہم نیشنل سٹوڈنٹ کو جمع کریں گے یہ تھوڑا اور آگے بڑھے گا تو سٹیٹ چھاتر سنسط کام کرے گا یہ تھوڑا اور آگے بڑھے گا تو پھر بڑے شہر کے نام سے ہونے لگے گا جیسے احمد آباد چھاتر سنسط بینگلوار چھاتر سنسط دلی چھاتر سنسط ممبئی چھاتر سنسط یہ تھوڑا اور آگے بڑھے گا تو پھر چھوچے چھوچے شہر جو ہمارے ڈسٹکٹ ہیں وہ اپنے چھاتر سنسط کرنے لگیں گے یہ تھوڑا اور آگے بڑھے گا تو اگر یہ گاؤں تک پہنچ گیا گرام چھاتر سنسط جس نے جس دن آپ نے گرام چھاتر سنسط بنا دی آپ یقین جانئے آپ کی مرضی کے بنا ہندوستان کا کوئی پردان منتری نہیں ہو سکتا ہے جس دن آپ نے آپ کی ڈیموکریسی میں اور پولٹیکل لوگوں کی ڈیموکریسی میں ایک فرق ہے بس اسے سمجھ لیجئے گا میں سمجھوں گا میں نے آپ کے درمیان بول لیا پولٹیکل لوگوں کی ڈیموکریسی میں صرف سر گنا جاتا ہے دماغ نہیں گنا جاتا پر بھارتی چھاتر سنسط کی ڈیموکریسی جب سج سہی معنوں میں بھارت پہ آئے گی تو سر بھی گنا جائے گا اور دماغ بھی گنا جائے گا ہر آدمی کو اس کی جگہ دی جائے گی کسی کو نیچے نہیں بٹھایا جائے گا کرسی کی راجنیتی نہیں کی جائے گی مٹی کی راجنیتی کی جائے گی میرے دوستو دو تین باتیں بڑی خوبصورتی سے سننا اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز کا نام ہوتا ہے دوستی دیکھو دوست چننے میں کبھی کمی مت کرنا کیونکہ اگر خراب دوست مل گیا تو کوئلے کی طرح ہوتا ہے جلے تو جلا دیتا ہے اور بجا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے اچھے دوست اچھے وچار کے لوگ اس دیش کی ضرورت ہیں دوست اور بھائی میں دنیا کے سب سے بڑے گیانی سے پوچھا گیا کیا فرق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سونے جیسا ہوتا ہے اور دوست ہیرے جیسا ہوتا ہے کسی نے پوچھا سونے کی قیمت کم ہوتی ہے اور ہیرے کی زیادہ ہوتی ہے ایسا کیوں بول رہے ہیں تو مسکر آ کے کہا سونا اگر ٹوٹ جائے تو اسے گلہ کے جوڑا جا سکتا ہے مگر ہیرے میں بال باریک بھی نشان آ جائے تو اپنی پرانی صورت پر واپس نہیں آ سکتا اور بس آخری بات کہہ کر اپنی بات یہی ختم کروں گا اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیش کے لیے اپنے شہر سے نکلتے ہوئے دیش کے لیے اپنے ملک سے نکلتے ہوئے دیش کے لیے ہندوستان کی قدروں کی حفاظت کرنا ہندوستان کی سنسکریتی کی حفاظت کرنا چونکہ ہماری سنسکریتی نے ایک بات ہمیں سکھائی ہے اگر تمہیں کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں اگر تمہیں کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ تمہاری گاڑی بہت اچھی ہے اگر تمہیں کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ تمہارے پاس برانڈ بہت اچھا ہے اگر تمہیں کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ تم نے کریم اور پرفیوم بہت اچھی ڈالی ہوئی ہے تو یاد رکھنا یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو ہندوستانیوں کی ہندوستانیوں کے ساتھ دوری ختم کر دو اتنا نزدیک کر دو کہ محمد اسماعیل کو بھی یاد رہے کہ محمد اسماعیل تو ہے مگر ہندوستانی ہے اور رام لکھن کو بھی یاد رہے کہ وہ رام لکھن تو ہے مگر ہندوستانی ہے چونکہ ہندو مسلمان بننے سے دیش آگے نہیں بڑھے گا ہندوستانی بننے سے دیش آگے بڑھے گا میں بس آپ سے آخری جملہ کہہ کے خداحافظی چاہوں گا میری امید ہے کل کو آپ ایمیلے بنوگے کل کو آپ ایم پی بنوگے کل کو آپ کیابنٹ منسٹر بنو گے اور شاید اسی مجمع کا کوئی انسان آج سے بیس سال کے بعد دیش کا پردھان منتری بنے میری بات یاد رکھنا تمہارے دربار میں آنے والا دو ہی رشتہ رکھتا ہوگا یا اس کا ایمان کا رشتہ ہوگا یا اس کا انسان کا رشتہ ہوگا کوئی کام نہ ایمان سے گھٹ کے کرنا نہ انسانیت سے ہٹ کے کرنا انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے تو بہت بہت دھنیواد مجھے یقین ہے یہ میرے جوان جس دن آگے پڑھیں گے شاید یہ چار مصرے تمہارے لیے ہیں نہ راہبن سے نہ ہی راہزن سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا وطن کی خاک پہ ایڑی مجھے رگڑنے دے مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا مجھے امید ہے بھارتی چھاتر سنسد اس بلندی تک پہنچے گا اس آج تک پہنچے گا جس آج پر دیکھنے والوں کی ٹوپیاں زمین پر گر جائیں یاد رکھنا ہندوستان کو باہر کے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم ہندوستانی اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ایک چلو پانی بھی پھیک دیں تو دنیا میں ہمارا ہر دشمن ڈوب جائے بس یہ دو جملے اپنے بھائی راہل کرات کی محبت میں آپ سب کا دوبارہ احسان مند پھر کبھی ضرور حاضر ہوں گا یاد رکھنا ہاتھ سے ہاتھ ملانا نظروں سے نظریں ملانا دل سے دل ملانا وجود سے وجود ملانا چونکہ تم جب جمع ہو جاتے ہو تو ستہ ڈرنے لگتی ہے اور وہ اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے تم میں پھوٹ ڈال دیتی ہے اس لیے پھوٹ کو ختم کر دو آپس میں مل جاؤ تمہارے سرد کی حفاظت تمہارے دعائیں کر لیں گی سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہتی یاد رکھنا ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ملک ہے کہ جہاں بھجن گانے والا بھجن گاتا ہے تو چراخ کہیں روشن ہو جاتا ہے جہاں سورج بھی نکلتا ہے تو یہ فخر کرتا ہے کہ زمین پر پاک زمین پر پہلی بار کرن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے